اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ ناظرین وہ غزائیں جن کی وجہ سے تقریباً میڈل ایج میں ہی یعنی میڈ ایج جس کو کہتے ہیں جو کہ پینتیس چالیس کی ایج ہوتی ہے اسی ایج میں ہی آپ کی جھوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں چہرے پر بھڑاپے کے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا وجہ ہوتی ہے اکثر اوقات ناظرین بھڑاپا ظاہر ہے آتا ہے اور اپنے ساتھ اپنے سائنس بھی لے گئے آتا ہے سب سے پہلے چہرے پہ ہاتھوں پہ آپ کی جلد کے اوپر بھڑاپے کے آثار نمدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ وقت کے ساتھ آنا ایک نیچرل ہے لیکن ایج سے پہلے آ جائیں اس عمر سے پہلے آ جائیں تو وہ باعث سے تشویش بان جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے وہ پچاس سال کا ہے اس کے چہرے پہ اتنے نہیں ہیں میں چالیس سال کا ہوں میرے چہرے پہ زیادہ جھوریاں ہیں یہ وجہ کیا ہے ناظرین تو یہ چیزیں کیوں آ جاتی ہیں کیا غزاؤں کا مسئلہ ہے کچھ کسی چیز کی کمی ہے یا لائف سٹائل میں کس چیز کا ڈیفرنس ہے کہ جو مجھے وقت سے پہلے بڑا کر رہا ہے اور دوسرے اس شخص کو یا یہ خاتون یہ کہے کہ وہ تو ابھی بھی جوانوں جیسے لگتی ہے پچاس کی ہوکار بھی اور میں تو ابھی چالیس کی ہوں اور میں اس سے زیادہ بڑی لگتی ہوں یہ کیا چیزیں ہیں ناظرین آئیں ان پہ ذرا بات کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین غور کیجئے گا سب سے پہلے آ جاتے ہیں آدھات کے اوپر جو چیزیں آپ کو جلت بوڑا کر دیتی ہیں یعنی وہ چیزیں جو آپ کے چہرے کے اوپر جھوریاں لانے کا باعث بنتی ہیں وہ ناظرین ہمارا چہرہ اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت تو بنایا ہے لیکن جو اس کے ایسے اللہ نے بنایا ہے کہ ہمارے چہرے کے تاثرات بھی ہیں کسی شیر کو کسی کتے کو بلی کو بہت کم آپ لوگوں نے ایموشنز دکھاتے ہوئے دیکھا ہوگا بلیاں تو پھر بھی کافی ایموشنز بنا لیتی ہیں لیکن بہت سارے ایسے جانوار ہیں ایسے جانوار ہیں کہ جن کی آنکھوں سے تو آنسو آ جاتے ہیں ہاتھی کو آپ نے روتے دیکھا ہوگا شیر کو بھی شیرنی کو بھی بھی اور بھی جانوار ہیں بکرے ہیں لیکن ان کے چہروں پہ تاثرات نہیں آتے اللہ رب العزت نے انسان کا چہرہ ایسے ڈھال کے بنایا ہے کہ میں نہ بھی بولو ہونٹ نہ بھی بولیں مو نہ بھی بولیں آنکھیں بولتی ہیں ماتھا بولتا ہے بھویں بولتی ہیں ہونٹ بولتے ہیں آپ کے چیکس بولتے ہیں آپ کا مکمل چہرہ بولتا ہے حتی کہ جب میں ہاتھ ایسے کر کے باتیں کرتا ہوں میری آواز نہ بھی آئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی سائنس لینگویج کہتے ہیں اسی لئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنال انسانا فی احسن تقویم کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے تو ناظرین ہمارے چہرے کے اوپر جو جھرییاں آ جاتی ہیں وہ کس وجہ سے آ جاتی ہیں غور سے سنیے غصہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو غصہ آیا ہوا ہو چہرے سے اگر میں غصہ نہیں کر رہا لیکن میرے چہرے پہ کیا تاثرات آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے غصہ ہے یعنی کیسے غصہ کرتے ہیں یعنی جب آپ کو غصہ آئے ایسے کہ غصہ کریں تو ماتھے پہ بال پڑتے ہیں غصہ آنے سے اس چیز میں بھی بال پڑتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ زیادہ غصہ کرتا رہتا ہے غصے کے جو ایموشنز آتے ہیں تصویر میں تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نہ کہ مجھے یہ ایکٹنگ کرنی پڑے تصویریں دکھا رہا ہوں آپ اس بندے اس خاتون اس مرد کو دیکھیں کہ اس کے ماتھے کے یہ بال وغیرہ پکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے چہرے کی بھی ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے اگر فار ایکزمپل یہ جو آپ کی لائن ہوتی ہے یہ والی جو لائن یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ بھی گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے غصہ کرنا تو یہاں سے یہ پھولتی ہے جگہ ورنہ یقین کریں کہ ایسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے کر کے یہ بڑھاپے کے اثار ہیں اگر آپ یہ کنٹینیویلی غصہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں یا کہ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیز پیدا ہوئی یہ ٹینشن میں جو رہتے ہیں یہ چیزیں یہ آپ کی جھوریوں کو زیادہ کرتے ہیں یہ تو ہوگی آپ کی عادتیں اب عادتیں آپ کو کیا پنانی ہیں غصہ نہیں کرنا کیا کرنا ہے غصہ نہیں کرنا غصہ کریں گے تو آپ کے چہرہ ہی آپ کا خراب ہوگا آپ کا خون ہی جلے گا اس لیے غصہ نہیں کرنا غصہ پی جانا ہے کیسا غصہ آئے تو پانی پی لیں ٹھیک ہے جی غصہ پی لینا ہوتا ہے اور اس کے پر بڑا عجر بھی ہے آگے غور سے سنیے یہ والے تو حصے ہوگے ہمارے چہرے کے جو تاثرات والے ہیں تو یہ ان تاثرات والے حصوں میں ہی کیوں پہلے جھوریاں آتی ہیں اس لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے دفرس ٹھنگ جو آپ کو کرنی ہے چینی کا انٹیک کام کر دیجئے شگر کا اپنی زندگی سے چینی کے استعمال سے جسم میں ورم یعنی کہ جو جسم کے اندر جو ٹور پھوٹ ہوتی رہتی ہے نا چینی کے استعمال سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ورم زیادہ ہوتا ہے تو جلد ہماری ہیل نہیں کار پاتی جلد فار اگزیمپل دیکھیں نا کہ ہیل نہ کار پائے تو وہ پھر اس میں تو ورم آتا رہے گا تو وہ تو پھر لگے گا کہ واقعی اس میں جھوریاں آنا شروع جاتی ہیں کیونکہ چینی کے زیادہ استعمال سے جو سائنٹسٹ ہیں میڈیکل سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر گلائیکیشن نامی ایک متحرک ہو جاتا ہے اور گلائیکیشن کے عمل کے دوران شوگر مالیکیول جلد کے جو لچکدار فائبر فائبرز ہوتے ہیں جو کولیگنز ہوتے ہیں ان سے منسلک ہو کے ان کو کمزور بنا دیتے ہیں اس چیز کی آپ کو سمجھ یہ آئے گی یہ میڈیکل کی زبان میں ہے تو ناظرین اس سے پہلے ہی وقت سے پہلے بڑاپا آ جاتا ہے انسولین کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے جس سے آپ کی جلد کے اوپر یہ اثرات آنا شروع جاتے ہیں نمبر دو جو آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے وہ کیا ہے تعلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا کیا ہے تعلی ہوئی چیزوں میں سموسے ہوگے فرنچ فرائز اور دیگر جو ٹرانس فینٹس ہوتے ہیں ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ سب سے زیادہ ہماری جلد پر منفی اثرات دیتے ہیں کیونکہ ان غزاؤں سے بھی چینی کی طرح ورم بڑھتا ہے اور جسمانی عمر جو ہے وہ زیادہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ناظرین ماہرین نے کیا کہا کہ ان ٹرانس فیٹس کی وجہ سے جو آپ لوگ تعلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ہمارے جسم سے پانی جلدی ختم ہونا شروع جاتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے بھی جسم میں جو جھوریاں ہیں زیادہ آنا شروع جاتی ہیں یہ جو رنکلز ہوتی ہیں سکن رنکلز اگر آپ پانی کا انٹیک بڑھا دیں گے پانی کا انٹیک بڑھا دیجئے آپ کی جسم کی جھوریاں کم ہونا شروع جائیں گی زیادہ پانی پیجئے ویسے بھی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے بعض خواتین جا کے لے کے آتی ہیں جی چلو جی بنے بنائے کباب لے کے آؤ کوفتے لے کے آؤ کیا سے کیا لے کے آؤ تو ناظرین یہ جو پراسس میٹ ہوتا ہے نا پراسس کیا ہوا جو گوشت ہوتا ہے اس میں نمک اور چکنائی کے مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو سائنسانوں نے اس پہ تحقیق کی تو پتا چلا ہے کہ جلد کی نمی اس سے بھی جو ہے وہ گھٹتی ہے اور ورم بڑھتا ہے اور جھوریاں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں ہمیشہ فریش میٹ لے کر آئیں اسی کو ہی آپ یوز کریں ناظرین چائے اور کافی تو سب کو بہت پسندہ اور پاکستان میں تو چائے کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے دوائی پی جاتی ہے اس میں کیفین ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر اس کا انٹیک زیادہ کار دیا جائے زیادہ کافی مطلب فار ایکزمپل آپ دو کپ پیتے ہیں دن میں تین کپ تو اٹس ناڑا بگ ڈیل لیکن اگر آپ چھ سات آٹھ کپ پیتے ہیں دن میں جیسے ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو آپ زیادہ بڑھا دیں گے اس سے جلد کی لچک بڑھانے والے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں ان کی جو ڈیویلیمنٹ ہے وہ بھی کام ہو جاتی ہے تو اس لیے اس سے بھی جھوریاں آنا شروع جاتی ہیں مرد حضرات تمگا کو نوشی نہ کریں اس سے بھی جلدی جھوریاں آتی ہیں وقت سے پہلے ہی بڑھا ہو جاتا ہے پانی کا کم استعمال آپ کے جھوریوں کو بہت بڑھاتا ہے اس لیے چاہے نہ چاہے پیاس ہے نہیں ہے پانی کا زیادہ استعمال کریں جتنی چیز تار رہے گی اتنی ہی بہتر رہے گی آپ خود دیکھ لیجئے جب آپ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سبزی والوں نے کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے سبزی کو فرش رکھنے کے لیے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو وہ فرش رہتی ہے گوشت والی دکان پہ جائیں وہ اس گوشت کو خوشک نہیں ہونے دیتا پانی سے اس کو گلہ رکھتا ہے تاکہ اس کی سکن فرش لگے اور یہ خراب نہ ہو یہ ساری چھوٹی سی میں نے ایکزیمپلز آپ کو دی تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اپنی صحت کا خیار رکھئے باقی جھنیاں ختم کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ کیسے ایسے ایکسرسائز کا سکتے ہیں ہمیں جو ہے مجھے تو ضرورت نہیں ہے اسی لیے میرے یہ آ گئے ہیں اور ایج بھی ماشاءاللہ میری 54 کے قریب ہے تو مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے ورنہ ایکسرسائز کر کے یہ بھی ختم ہو سکتی ہیں لیکن نو نیٹ جی اللہ رب العزت جیسے بنا دیا اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی کامل صحت عطا فرمائے اور ایمان عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بے رحمت کا یا ارحم و رحمین موسیقی موسیقی